کرنٹ افیر ایک بہت میجر ان ایپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی ڈیفینس اگزام میں ساتھ ہی ساتھ یہ ایس ایس بی انٹریویو میں بھی آپ کے لیے ایک بہت زیادہ میجر پوائنٹ رول پلے کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک نیوز اور انفیرمیشن آپ کے اگزام کے لیے ایپورٹنٹ نہیں ہوتا اس لیے ایسی لیے ایسی ویری ایپورٹنٹ کی آپ کے پاس ریلیونٹ کرنٹ افیرز کے نوٹس ہو تاکہ آپ اپنے ٹائم کو انیسیسری کرنٹ افیرز یا انفیرمیشن پر ویسٹ نہ کریں جنرلی کرنٹ افیرز لارس سیون تو ٹین مچ میں ایپورٹنٹ ہوتے ہیں جس میں لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹ شامل ہوتے ہیں یہ سب ہی کرنٹ افیرز کے پارٹ ہوتے ہیں اینڈ یو پی ایسی میں ٹین تو ٹونٹی کوشنز ازری پوچھے جاتے ہیں اینڈ یا کے کوششن پیپر میں ٹین تو ٹین پرسنٹیز ویٹیج ہوتی ہے کرنٹ افیرز کو کی جی ایٹی سیکشن میں and every question having 4 marks means آپ کرنٹ افیرز سے 40 تو 60 marks ازری سکور کر سکتے ہیں and cds میں یہ ویٹیج اور بھی جیادہ ہوتا ہے ایکزام پوائنٹ آف یو سے کچھ کیٹاگریز کافی ایپورٹنٹ ہوتی ہیں like گورنمنٹ پولسیز اور سکیم کمیٹی اور کمیشنز ایکنومیکل ڈیولپمنٹ انوارمنٹ ریپورٹس نیچر کلائیمیٹیز کلائیمیٹ چینج سپورٹس ہیپننگ انٹرنیشنل ڈیلز اور ریلیشنسی اوارڈز اینڈ اونرز سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ڈیولپمنٹ ایک سیکٹرہ اب ان سبی کی پرپیشنز کے لیے جو بھی آپ سورس یوز کرتے ہیں وہ آپ کا ٹرسٹیڈ اینڈ اوثنٹک ہونا چاہیے like پی آئی بی ریلیز نیوز پیپر اور جی کے ٹوڈے کے سورسز آپ یوز کر سکتے ہیں اب کرنٹ اور افیرز کو پرپیر کیسے کریں اس کے لیے فرسٹ آپ نوٹس بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو ڈیلی نیوز پیپر اور ڈیفرنٹ سورس کو فولو کرنا ہوگا جس کے لیے آپ کو ایکسپیرنس ہونا پڑے گا اور یہ ٹائم کنزومنگ بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ کوئی پرائم کے اندر ریلیٹی انفرمیشنز کو اور ریلیویٹ انفرمیشنز کو لینا چاہتے ہیں تو اب ہماری ڈیلی کیرے گروپ کی ٹیم دوارہ پرپیر کرنٹ افیرز کی بکس اور نوٹس کو فولو کر سکتے ہیں سو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیشہ کی طرح شیئر کرتے رہیں جائے